بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز بہت ساری لڑکیاں اپنے غیر ضروری بالوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں یہ کسی بھی لڑکی کو اپنے فیس پر اچھے نہیں لگتے اور اس کو ہٹانے کے لیے لڑکیاں ویکسنگ اور تھرڈنگ کا سہارا لیتی ہیں کیونکہ اگر بال آپ کے فیس پر ہوں تو نہ ہی کوئی میک اپ اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی کریم لگی ہوئی اچھی لگتی ہے وہ بھی آپ کے بالوں میں پھس جاتی ہے اور سامنے دکھائی دیتی ہے بعض لڑکیاں تو ویکسنگ سے ڈرنے کی وجہ سے سیدھا پلیچ ہی کر لیتی ہیں جو بال پراؤن ہوئے بہت زیادہ پورے لگتے ہیں اور کچھ پرمننٹ سلوشن ہے لیزر فریٹمنٹ جو ہر لڑکی افورٹ نہیں کر سکتی تو آج گھر میں ہم سستے میں پرمننٹ سلوشن نکالتے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز میں لے رہی ہوں وہ ہے میرے پاس ایلم یعنی کے پھٹکڑی یہ آپ کو کسی بھی پینسار سٹور سے آرام سے مل جائے گی بیس سے تیس روپے میں اس کو آپ نے بہت ہی اچھے سے گرائنڈ کر کے چھان لینا ہے اور پھر ایک باؤن لینا ہے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر پھٹکڑی کا پاودر ڈال دینا ہے آپ کے غیر ضروری بالوں کے لیے بہت ہی افیکٹیو انگریڈینٹ ہے اگر آپ اس پیک کو بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہتی اور فیکسنگ ہی کروانا چاہتی ہے تو ویکسنگ کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا اب میرے پاس جو اگلی چیز ہے یہ ہے ہیوگر یعنی کے چینی چینی کا نام سنتے ہی کچھ لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس کے اندر چینی کا استعمال کیوں کیا ہے تو یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ اور مویسچر پروائیڈ کرے گی کیونکہ پھٹکڑی کا استعمال کرنے سے ہماری سکن تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے اب میرے پاس جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے روز وارٹر ان دونوں انگریڈینٹس کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنے کے لیے میں نے روز وارٹر کا استعمال کیا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس کے اندر کولنگ اور سوثنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جب تک یہ دونوں انگریڈینٹس آپ اس میں بہت ہی اچھے سے مکس نہ ہو جائیں آپ اس کے اندر تیسرا انگریڈینٹ نہیں ڈال سکتی روز وارٹر آپ کے پاس ایک نیچرل ٹونر بھی ہے یہ آپ کے پورز کو مینیمائز کرنے کے لیے بھی بہت ہی اچھا انگریڈینٹ مانا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ اور سوث بھی کرتا ہے آپ میرے پاس جو اگلا انگریڈینٹ ہے یہ ہماری ہوم ریمیڈیز کی جان ہے ہماری نانیا دادیاں اپنے اپرن کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کرتی تھی لیکن اس ریمیڈی کے اندر یہ آپ کی سکن کو ہیل کرنے کا کام سر انجام دے گی فیس کے داغ دبوں کو ہٹانے کے لیے بھی بہت ہی فائیڈریٹ انگریڈینٹ ہے ڈال سکن کو بہت ہی اچھے سے ڈیل کرتی ہے ایجنگ سائن کو بھی سلو ڈاؤن کرتی ہے اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو بھی بہت ہی اچھے سے ریپیئر کرے گی آپ کی سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتی ہے اس پیک کی وجہ سے آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہونے لگیں گی اور اس سے آپ کو بہت ہی فائیدہ ملے گا آپ میں اس کے اندر جو اگلا انگریڈینٹ شامل کروں گی وہ ہے میرے پاس ویڈ فلور یعنی کے گندن کا آٹا یہ بھی بیسن کی طرح ہی آپ کی سکن پر ورک کرتا ہے آئیلی سکن والوں کے لیے بہت ہی اچھا انگریڈینٹ ہے سکن سے ٹاکسن، ٹین، ایکنی اور ڈاؤٹ سپاٹس کو ریموو کرنے کا دام رکھتا ہے سکن ٹیکسچر کو بھی ایمپروو کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اس سے آپ کی سکن بہت ہی اچھے سے ٹائٹ ہو جاتی ہے ان سارے انگریڈینٹس کو آپ نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر جہاں پہ آپ کے غیر ضروری بال ہیں وہاں پر اس کو اپلائی کر لینا ہے تھوڑی دیر اس کو آپ نے اپنی سکن پر لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے سپنج کی مدد سے اپنی سکن سے ریموو کر دینا ہے اس پیک کو آپ نے آلٹرنیٹ ڈیز پر استعمال کرنا ہے ایک دن استعمال کرنا ہے اور ایک دن استعمال نہیں کرنا جس دن آپ اس پیک کو استعمال نہیں کریں گے اس دن آپ نے مویسٹرائزر یا کسی بھی سرم کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سرم آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کوکنٹ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے پیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور اگر آپ نے یہ پیک بنا کر استعمال کیا تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار آ کے کمیٹ پاکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس ایفیکٹیو ریمیڈی کا فائدہ حاصل کر سکیں